اسلام علیکم ویویرز تڑیو وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ مارکیٹ سکیمنگ پرائزنگ یہ بیسیکلی ایک میتھڈ ہے جب بھی ہم کوئی نئی پروڈک کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی وے کو یا کسی نہ کسی میتھڈ کو استعمال کر کے اس پروڈک کی پرائز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم پریویس ویڈیو کے اندر چلے جائیں تو آپ کو مارکیٹ پینیٹرشن کا ایک کنسپ پڑھایا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ کمپنیز وہ برینڈ جن کی اویرنس مارکیٹ کے اندر کم ہوتی ہے وہ ایک سٹریٹیجی کو یوز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو مارکیٹ کہ وہ اپنی پریس کو کم رکھتے ہیں لوگوں کا ایک اٹریکشن گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹ کا ایک شیئر گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے اگینسٹ جب آپ کی برینڈ اویرنس زیادہ ہوتی ہے تو لوگ آپ سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اسی برینڈ اویرنس کی پاور کو آپ استعمال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی انیشل پروڈک کی جو بھی نہیں آپ کی پروڈک آتی ہے اس کی انیشل پرائزنگ جو ہے وہ اس کو ہائی رکھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بائر جو ہے وہ آپ کی پروڈک کو آپ کی پروڈک کا بسیکلی ویٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو پرچیز کرنا آپ کہہ کرتے ہیں کہ آپ انیشل سٹیج کے اندر ہی اس سے میکسیمم پروفٹ کمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹنگ کے اندر ہمیں ایک کنسپ ملتا ہے کہ جب آپ کی برینڈ اویرنس زیادہ ہوتی ہے آپ کی مارکیٹ میں شیئر بیادہ ہوتا ہے اور لوگ آپ بائیس جو ہے وہ آپ کی پروڈک کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سٹیٹیجی یوز کرتے ہیں ایک میتھر یوز کرتے ہیں جس کو مارکیٹ سکیمنگ پرائزنگ کا نام دیا گیا یہ بلکل مارکیٹ پینیٹریشن جو ہے مارکیٹ پینیٹریشن پرائزنگ جو ہے بلکل اس کا اپوزیٹ ہے اب میتھرڈ آف پرائزنگ انوالونگ سیٹا ہائی انیشل پرائز ایک ایسا میتھرڈ یا ایک ایسا طریقہ جس میں آپ اپنی پرائز کو بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی نئی پروڈک لے کے آتے ہیں آپ اپنے رسورس کو استعمال کر کے اپنی پروڈک کی پرائز کو ہائی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کی پروڈک کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کے باعث جو آپ کی نئی سیریز ہیں نئی پروڈک کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے پرائز کو ہائی رکھتے ہیں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی پرائز زیادہ ہے وہ پرچیز نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ اس پروڈک کے اندر جو ہم چاہ رہے تھے جو یہ فیچر بتا رہے تھے یہ چیزیں ایڈ کریں گے کیا وہ یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں نہیں لے کے آ رہے ہیں تو ایسی سٹیٹیجی جس کے اندر آپ انیشل سٹیج کے اندر اپنی نئی پروڈک کی پرائز کو ہائی رکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں مارکیٹ سکیمنگ پرائزنگ پرائز سکیمنگ is a product پرائز سٹیٹیجی بائی وچہ فرم چارجز فارہ ہائیس انیشل پرائز یہ ایک ایسا میتھرڈ ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر آپ اپنی انیشل سٹیج کے اندر پروڈک کی انیشل سٹیج کے اندر پرائز کو ہائی رکھتے ہیں that consumer will pay اور consumer وہ پے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ یہ پے کرنے کے سٹیج پہ ہوتا ہے اور time کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی پرائز کو کم کرتا جارے جاتے ہیں یہاں آپ ایک چھوٹی سی اگزمپل کوٹ کرتے ہیں آئی فون کے جو بائرز ہوتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت جو ہے نئی سیریز آئے اور وہ اس کو بائی کریں انہیں concern نہیں ہوتا کہ اس کی پرائز کیا وہ انہیں concern ہوتا ہے کہ basically اس کے اندر جو features ہمیں بتایا جارہے ہیں وہ features اس کے اندر add کیے گئے ہیں یا نہیں add کیے گئے تو اس لئے جو آئی فون کمپنی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ starting سے ہی اپنی پرائزنگ کو ہائی رکھتی ہے اور وہ ساری features ان بائرز کو دیتی ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ پینیٹریشن کے بالکل opposite ہے پینیٹریشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آپ کو پرائز جو ہے وہ لو رکھنی پڑھتی ہے آپ کا مارکیٹ کے اندر شیئر نہیں ہوتا آپ کو مارکیٹ کا شیئر گین کرنے کے لئے کیا کرنا پڑھتا ہے آپ کو پرائز کو لو رکھنا پڑھتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اٹریکشن لے سکیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے حسین کر سکیں مارکیٹ پینیٹریشن میں کیا کیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کی اٹریکشن گین کرنے کے لئے پرائز کو کم رکھتے ہیں لیکن یہ مارکیٹ سکیمنگ جو ہے بالکل opposite ہے کہ آپ مارکیٹ اپنی پرائز کو ہائی رکھتے ہیں انیشل سٹیج کے اندر اور آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کو کم کرتے ہیں جیسے جیسے کمپیٹیشن انکرید ہوتا جالا جاتا ہے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں پرائز سکیمنگ یہ پرائز دینے کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ جتنی میکسیمم پرائز اسے دے سکتے ہیں کیونکہ پرائزنگ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ یہاں تک آپ پرائزنگ دے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ پرائزنگ ہو جائے گی سکتا ہے کہ لوگ اس کو پرچیز نہ کریں تو آپ کو یہ چیز آویر کرنی ہے کہ اس کی میکسیمم جتنی پرائز بن سکتی ہے آپ اس کو چارج کرتے ہیں ڈیڈ کنزیومر ویل پے اس کے بعد وہ کنزیومر پے بھی کرتا ہے اور ٹائم کے ساتھ آپ اس کو کام کرتا چلا جاتے ہیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی چلی جاتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تین سے چھ مہینے کے بعد آپ کی نئی سیریس موبائل کی آ جائے گی تو مجھے پہلے دو یا ایک منت کے اندر ہی جو ہے سارا ریونیو گین کرنا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پرائز کو ہائی رکھتے ہیں اور اوڈر ٹائم ریونیو گین کرنے کے بعد آپ اس کو لو کرتا چلا جاتے ہیں تو ڈیفینیشن میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک سی سٹیٹیجی ہے پرائزنگ جس کے اندر فرم کیا کرتی ہے کہ وہ ہائیس پرائز کو چارج کرتی ہے اور کنزیومر جس نے یوز کرنا ہے وہ اس کو پے کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ کمپنیز پینیٹریشن یا مارکیٹ سکیمینگ کو استعمال کیوں کرتے ہیں پرائز سکیمینگ آفن یوز وینا پروڈک نیو ٹائپ آف پروڈک انٹر انہا مارکیٹ جب بھی نئی پروڈک مارکیٹ میں آتی ہے تو ہم بیسیکلی مارکیٹ سکیمینگ کا کنسپٹ یوز کرتے ہیں اس کا سب سے مین پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم انیشیل سٹیج کے اندر ہم اس کی سب سے پہلی سٹیج کے اندر میکسیمم ریوینیو کو گین کرنے کی کوشش کریں جس کے اندر آپ کا کنزیومر اس کو پرچیز کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ کس وقت آپ کی پروڈک مارکیٹ کے اندر آئے گی اور وہ اس کو پرچیز کرے گا اور آپ کا اس پرٹیکولر پروڈک سے لیٹڈ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں آئی فون نے ایک نئی ٹیکنالوجی یوز کی ہے جب وہ آپ یوز کر لیتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دو مہینے تک وہ لوگ اس طرح کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دو مہینے میرے پاس ہیں پروفٹ کو گین کرنے کے لئے ریوینیو کو انکریز کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا جتنا بھی انیشل سیج کے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں تو جب بھی نئی پروڈک مارکیٹ میں آپ لے کے آتے ہیں تو اس وقت یہ پرائزنگ شٹ کی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سپیسفک ٹائم تک ایک ریوینیو گین کرنے کا ٹائم ہے اس لئے آپ انیشل سٹیج کے اندر کیا کرتے ہیں کہ پرائز کو ہائی رکھتے ہیں اور کمپیٹیشن آپ کا مارکیٹ کے اندر بہت کام ہوتا ہے اسی طرح سے سیکنڈ پوائنٹ اس کا سب سے مین پرپس ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکلر ٹائم کی اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ میکسیمم پروفٹ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم پیسہ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس پرٹیکلر ٹائم پیرڈ کے اندر دو مہینے تین مہینے کی اندر تو یہ تک مارکیٹ کے اندر اس پرٹیکلر ٹیکنالوجی کا کمپیٹیشن نہیں آتا میں زیادہ سے زیادہ پیسہ جنریٹ کر لوں تو مارکیٹ سکیمنگ وہ ہی کمپنیز کرتی ہیں جن کی برینڈ آویرنس زیادہ ہوتی ہے جو نئی ٹیکنالوجیز مارکیٹ کے اندر لے کے آتے رہتے ہیں اور لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ٹیکنالوجی ہیں کب یہ برینڈ اپنی نئی سیریز مارکیٹ میں لانچ کرے گا اور ہم اس کو پرشیز کریں گے اور ایک پرٹیکولر ٹائم تک آپ اس کے ریمینی کو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے پر نیکسٹ ہے کہ ہم مارکیٹ سکیمنگ پرائزنگ کمپنیز مارکیٹ سکیمنگ کی پرائزنگ کو استعمال کرتے ہیں کیوں ہیں بسیکلی ہائے ریٹن آن انویسمنٹ سب سے مین ایمپورٹن پوائنٹ اس کے لیے چار پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے مین اور ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کمپنی میکسیمم ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم پیرٹ کے اندر وہ پرائزنگ سکیمنگ پرائزنگ کا کانسپٹ یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ایٹ ہیلپس کریٹ اینڈ مینٹین یور برینڈ ایمیج وہ اپنے برینڈ کے ایمیج کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے اپنی کیونکہ وہ جب بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری پروڈک آتی ہے تو لوگ جو ہیں اس برینڈ کی پروڈک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پروڈک کی پرائز کم نہیں ہونی چاہیے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پروڈک کی پرائز یہاں تک ہونی چاہیے تو برینڈ کے نام کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی کمپنیز کیا کرتی ہیں اپنی پروڈک کی ایک پرائز سٹیبل کر کے چلتی ہیں اور انیشیل سٹیج کے اندر وہ اپنی پرائز کو ہائی رکھتی ہیں اب ہمیں اس ویڈیو سے پہلے ہم مارکیٹ پینیٹرشن کو کنسپ پڑھ چکے ہیں جس کے اندر میں نے اگزیمپل کوٹ کی تھی کہ انڈرویڈ یوزرز جو ہوتے ہیں ان کی پرائس بسیکلی کام ہوتی ہے اور انڈرویڈ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ پینیٹرشن کے کنسپ کو لے کر چلتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ انیشل سٹیج کے اندر اپنی پرائزنگ کو کم رکھتی ہیں اور مارکیٹ کا شیئر گین کرنے کی کوشش کرتی ہیں انسیڈ آف ایپل ایپل ایک برینڈ ہے اور ایک بہت اویرنس جس کی بہت زیادہ لوگوں کے اندر لوگ اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں اس کے موڈلز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایپل اپنی پرائز کے اندر بلکل کمپرومائز نہیں کرتا ایپل جو ہے پرائز سکیمیگ کی سٹریجی کو یوز کرتا ہے اور پرائز کو ہائی رکھتا ہے اور اپنی سیریز کو ایک ہائی پرائز کے ساتھ یوٹلائز کرتا ہے ان رائیڈ ہمیں مارکیٹ پینٹرشن کی ایزیمپل میں help کرتی ہے اور اس طرح سے ایپل جو ہے ہمیں مارکیٹ سکیمیگ پریزنگ کی سٹریجی میں help کرتا ہے لازت پوائنٹ ہے پریزنگ ہے پریزنگ ہے پریزنگ is important since it defines the value that your product are worth for you to make and for your customers to use آپ مارکیٹ سکیمنگ پرائزنگ کی طرف کب جاتے ہیں سب سے امپورٹن پوائنٹ کہ آپ کو جب پتہ ہو کہ آپ کی پروڈک کے اندر ایک پرٹیکولر فیچرز انوالو ہیں اگر آپ وہ پرٹیکولر فیچرز یا وہ پرٹیکولر جو تیکنولوجی ہے اگر آپ اپنے کسیمنگ کو نہیں دے رہے تو آپ سکیمنگ کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے اگر آپ کی تیکنولوجی نہیں ہے اور لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ مارکیٹ سکیمنگ کی پرائزنگ کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے سٹیٹریجی کو یوز کر سکتے ہیں وہ ڈیفینٹلی آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ چار بیسیکلی ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا کیا ہے کہ ہمیں میکسیمم پروفٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے برینڈ کی اپنے برینڈ کی نام کو منٹین رکھنا ہوتا ہے انڈروائیڈ بسیکلی مارکیٹ پینیٹریشن کی اگزیمپل ہے مارکیٹ سکیمنگ ایپل ہمیں اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ ایپل کس طرح سے اپنی پرائز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اپنی ٹکنالوجی کے ساتھ اس کے بعد جو لاس پوائنٹ تھا آپ کی پروڈک کے اندر وہ ویلیو ہونی چاہیے کہ آپ اپنی پروڈک کو مارکیٹ سکیمنگ کی سٹیٹریجی کے اوپر اپلائی کر پائیں سو یہاں پہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اگر کوئی کوئیسنز یا کیوریس ہوئے تو آپ کومنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اوکے سوڈنٹس اللہ حافظ